موسیقی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم شاہد لجانی آپ کی ختم میں حاضروں سلطہ روحانیت حضرت سید میر حسین شاہ زنجانی کی فیوز و برکار سے فیض اپ ہونا چاہتے ہیں وہ جو میرا نمبر لیٹی آ رہا ہے اس پر ٹائم لے کے مجھ سے مل سکتے ہیں اور زنجانی جنتری دوہزار بیس مارکٹ میں آجو کی ہے یہ ہر گھر اور ہر فرد کی ضرورت ہے آپ اس سے پڑھیں یقیناً آپ اس سے فیض پائیں گے اور اس پہنگائی کے دور میں دس سال سے اپنے زنجانی جنتری کی قیبت بھی نہیں مڑھائی آپ دعا کریں گے بروردگار ہمیں یہ جو سنجمالی جنتری تیہترمیں سال میں داخل ہو گئی ہے اس کی سننچری بھی پوری ہو اس کے بعد میں یارہ سے بیس تک اور چھبیس سے تیس یا ایک اتیس تک ہر انگریزی ماہ کی میرا لاہور قاشانہ زنجانی ڈی ایک سو پرچیس گروڑک ٹو نیچے میرا نمبر آ رہا ہے یہاں میرا قیام ہوتا ہے لاہور اور گردل ماہ کے رہنے والے بہن بھائی مجھ سے ملنا چاہیں تو سکرین پر جو نمبر آرہ ٹائم لے کے مل سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بن صلی اللہ محمد و علیہ محمد اشازن جانی ایک ایو ایپ ٹی پی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ستائیس دسمبر جمعہ دل مبارک کا دن ہے اور یہ دن ہفتے میں ایک دفعہ آتا ہے اور اللہ کی ذات چاہتی ہے پسند کرتی ہے قرآن پاک میں سولہ جمعہ ہے کہ آپ جمعہ کی نماز میں تشریف لے کے جائیں اور اللہ کا ذکر خطبہ سنیں اور با جمعات اپنے دوستوں کے ساتھ نماز جمعہ دا کریں سات ستاروں کا جو اجتماع پچی سے چلا آرہا تھا آج کمر اس اجتماع کو توڑ دے گا اور ایس بج کے چودہ منٹل یارہ بج کے چودہ منٹل میں یہ برج جدی میں چلا جائے گا تو یوں سات ستاروں کا اجتماع ٹوٹنے سے آشتہ آشتہ ستارے برج کاؤس سے نکلنا شروع ہو جائیں گے لیکن وہ ستارے جو سستو لفتار ہیں برجہ کاؤس میں برجہ مشتری جو اس کا اپنا ستارہ ہے وہ سال بھر کے لیے آیا ہوا ہے جو بیس نومبر دوہزار بیس تک رہے گا اس کے بعد اسی برج سے ستارے نکل کے آگے برجہ جدی میں جائیں گے برجہ کاؤس کے بعد برجہ جدی میں زہل چلا جائے گا چوبیس جنوری کو اور دھائی سال کے لیے اور پھر پچیس جنوری کو پلوٹو نکل کے وہاں پہ آ جائے گا برجہ جدی میں اس کا بیس سالہ یہاں پہ کیام ہوگا اور دو ماہ کے لیے برجہ اس برج میں مرجہ جدی میں ستارہ بریخ بھی آئے گا جس کو یہاں پہ شرف ہوتا ہے تو اتنے عام ستاروں کا برجہ جدی میں کیام کرنا ہے چونکہ یہ خاکی ارضی برج ہے میں نے زنجانی جندری دوہزار بیس میں پریڈکشن دی ہے اسٹرالوجی کے حوالے سے کہ یہ دنیا کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اور ولی مولا کائنات امیر المومنین کی ذات ہے اسمانی کانسل کا نقشہ یہ بتاہتا ہے کہ ایک تو دنیا کی حکومت صدر وزیراعظم چلا رہے ہوتے ہیں گورنر چلا رہے ہوتے ہیں لیکن دنیا کی حکومت روحانی طور پر قطب غانس ولی ابدال قطب غانس ابدال بھی چلا رہے ہوتے ہیں اور برجوں کی عام برجوں میں یہ ستاروں کی جو تبدیلی ہے یہ یوں لگتا ہے کہ دنیا میں پروردگار نے قطب غانس ولی ابدال کی کوئی نہیں زمداری حلوحانی طور پر سونپی ہیں اور آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ آج کل غزوہ ہند کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں غزوہ وہ جنگ ہے جس میں سرکار دعالم حضرت محمد مصوط صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں گے اور شرکت فرمائیں گے اور اس جنگ میں شرکت کی خواہش نبیوں نے بھی کی آج کل جو دنیا کے احلات بننے جا رہے ہیں اور تیزی سے دنیا تیسری عالمگیر جنگ کی طرف سے جا جا رہی ہے اور جو مظالم کشمیر پہ فلسطین پہ اقبالستان ایران جو سپر پاور تھریٹس دیری ہیں حالات اسی طرف بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ چھبیس دسمبر کو سات سے داروں کو استعمال سورج گران ایک اسٹرولیجر رہنے کے حصیت سے میری ریزر میں یوں معالم ہوتا ہے کہ جیسے یہ دنیا کے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے دنیا تبدیل ہونے والی ہے چونکہ برج قوس کا جو مالک ستارہ مشتری ہے یہ مذہب قانون اور عدلیہ سے اور عدل و انصاف سے منصوب ہے تو ممکن ہے کہ دنیا میں ایک نیا ریولیشن آئندہ چھبیس کے بعد آئندہ بیس سالوں میں بتتی جائے اور دنیا کے نئے قانون کے ظاہرے میں آجائے ایک نیا ذات اخلاق بن جائے لوگوں کے لئے آسانیہ میں پیدا ہوں پرپردگار سے دعا ہے کہ یہ جو ستاروں کا استعمال ہے یہ خیریت سے گزر جائے اور ستاروں کی جتنی بھی نہ ہسرتا ہے ہمارے جتنے بھی بہن بہئی ہیں مسلم اممہ اس سے محفوظ رہے صدقہ اور خیرات دینا بہت ایک افضل عمل ہے آج کے دن جو میں نے لکی نمبر استفراج کیا تھے چھ سات نو دو چار تھے میں نہیں کہوں گا کہ آج آپ ان لکی نمبر کو استعمال کریں لکی نمبر آپ کی برزی آپ کریں لیکن آج میرا دل چاہے گا کہ آپ اتنے ربعوں کو جماعت تفریق مفرد کر کے صدقہ اور خیرات دیں اور اتنے لفظوں کی تعداد میں سرکار دو عالم پر درود دو سلام بھیجیں درود شریف پڑھیں اور جتنی آپ کی فرض کریں آپ کے نام کے حضرت سات سو سات ہیں آپ کا نام یا وارث وارث اللہ تعالیٰ کے نام اس کے حضرت پر جن میں آگئے آپ جتنے بھی آپ کے نام کہہ دلتے ہیں آپ ہر تصویم رکھ کے اپنی لی دعا کریں تو یہ ایک بڑا شارٹ کٹلوانی طریقہ ہے مستجابی دعا کا صدقات بھی آپ دے سکتے ہیں میری دعا ہے کہ یہ جو خلاب ٹائم آیا ہے پاکستان پہ یہ خیریت سے گزر جائے اپنی دعاوں میں جہاں ہم اپنی لی دعا کریں میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ ایکیو ایپ ٹی وی کی علاقے انگری میں دعا کریں جو صبح شام آپ کی خدمت میں ہم مصروف رہتے ہیں شاہد ان جانی کوئی اجازت دیجئے بچھرتے سے لگیں انشاءاللہ خلاب کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی موسیقی